بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to chemistry with عائشہ خان آج کا ہمارا ٹاپک ہے IR spectroscopy کے بارے میں spectroscopy کی ایک بہت ہی important type IR spectroscopy اس ویڈیو میں ہم understand کریں گے کہ IR spectroscopy کا کیا principle ہے اور IR spectroscopy کو کیوں use کیا جاتا ہے کسی بھی مولیکیول میں یا کسی کیمیکل کمپاؤنڈ میں کون کون سے فانکشنل گروپس موجود ہیں یہ identify کرنے کے لیے IR spectroscopy کو use کیا جاتا ہے spectroscopy کی اس ٹیکنیک میں چونکہ ہم IR radiations کو use کر رہے ہیں اس لیے اس ٹیکنیک کو IR spectroscopy کہیں گے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں IR spectroscopy کے principle کے بارے میں infrared absorption spectrum of a compound is its energy absorption pattern in the IR region due to comparatively low amount of energy associated with IR radiation they are not capable to causing electronic excitations in a molecule as absorbed in UV visible region جیسے کہ ہم نے UV visible region میں دیکھا تھا کہ جیسے ہی ہمارے سیمپل کے molecule UV rays کو absorb کرتے تھے تو وہ اپنی ground state سے excited state کی طرف move کر جاتے تھے لیکن IR spectroscopy میں ایسا نہیں ہوتا IR spectroscopy میں جو ہماری IR radiations use ہو رہی ہیں ان کی energy کم ہوتی ہے اور یہ unable ہوتی ہے کہ یہ electronic excitation کروا سکیں اس لیے یہ جیسے ہی ہمارے سیمپل میں جو چونکہ IR spectroscopy میں جو سیمپل use ہو رہا ہے جیسے ہی وہ IR radiations کو absorb کرے گا تو excitation کے بجائے وہاں پر certain vibrations show ہوں گی ٹھیک ہے a bond in an organic molecule may stretch اور it may bend relative to other bond جو ہمارے IR spectroscopy میں جو ہمارے sample کے molecule ہیں وہ vibrations show کرتے ہیں اور یہ ہماری vibrations دو طرح کی ہوتی ہیں stretching vibrations اور bending vibrations stretching vibration is one in which the inter nuclear distance of the two atom increases or decreases stretching vibration کیسی vibrations ہیں اس ایسی vibration جہاں پر inter nuclear distance یا increase ہو رہا ہے یا decrease ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو molecules کے بیچ جو inter nuclear distance ہوتا ہے وہ stretching vibration کیا ہوتا ہے یا increase ہوتا ہے یا decrease ہوتا ہے لیکن atom اپنے same bond axis میں ہی رہتے ہیں جبکہ ہماری bending vibrations ہوتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ان bending vibration position of the atom change relative to original bond axis ٹھیک ہے وہاں پر atom کی position change ہوتی ہے اب جو ہماری vibration ہے bending vibration اور stretching vibration انہیں further بھی classify کیا گیا ہے جو ہماری stretching vibrations ہوتی ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں symmetric stretching and asymmetric stretching ٹھیک ہے اسی طرح ہماری bending vibrations ہماری چار طرح کی ہوتی ہیں scissoring rocking wagging and twisting اب ہم دیکھتے ہیں IR spectroscopy کی instrumentation کیا ہے جو ہمارے IR spectroscopy میں instrument use ہوتا ہے that is ھیک ہے IR spectrophotometer ہماری IR spectroscopy میں use کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم سیمپل prepare کرتے ہیں اور اسے instrument میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب سیمپل ہمارا solid liquid یا gashes کسی بھی form میں ہو سکتا ہے سیمپل کو prepare کرنے کے بعد اسے instrument میں رکھ دیا جاتا ہے جو ہمارے instrument میں سب سے پہلا component آتا ہے that is the source source کیا کرتا ہے ریڈییشن کو پروڈیوس کرتا ہے IR ریڈیشن کو پروڈیوس کرتا ہے IR ریڈیشن ڈیفرنٹ ویولنس کی لائٹس ہوتی ہیں یہاں لائٹ فوٹون پیکٹس کی فارم میں ٹرائول کرتی ہے تو جب یہ ریڈیشن سیمپل پر فال ہوتی ہیں تو ہمارے جو سیمپل میں جو مولیکیول ہیں اس کے جو انٹر اٹومک بانڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان ریڈیشن کو ایبزورب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب کیونکہ یہاں پر ایکسائٹیشن تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ریڈیشن کی انرجی کم ہوتی جو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کریں گے جو ہمارے انٹر اٹومک بانڈ ہیں یہ سرٹن ٹائپ کی وائیبریشن شو کریں گے اور یہ کون کون سی وائیبریشن ہوتی ہیں سٹریچ وائیبریشن اور بینڈنگ سیمپل کے جو مولیکیولز ہیں وہ ایبزورب کریں ٹھیک ہے وہ ایک سیمپل وائیبریشن کی لائٹ کو ہی ایبزورب کرتے ہیں ہم ڈیفرن وائیبریشن کی لائٹ لیتے ہیں 100 200 300 400 جیسے ہی سیمپل پر یہ لائٹ فال ہوتی ہے جیسے ہم نے یہاں پر فارمیل جو باقی ویویولن کی لائٹ تھی یہ سیمپل نے ایبزورب نہیں کی یہ لائٹ سیمپل کے مولیکیول سے ٹرانس میٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ان کا کوئی ایبزوربشن نہیں ہوا یہ میٹ ان ویویولن کی لائٹ 100% ٹرانس میٹ ہو گئی یہ ٹرانس میٹ لائٹ جاتی ہے دیٹیکٹر تک اور دیٹیکٹر جو ہمارے انسٹرومن کا بہت ہی ایمپورٹن کمپونن ہے جو کہ ٹرانس میٹ لائٹ کو کیا کرتا ہے دیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کی بیس پر ایک سپیکٹرم ہو کر آتا ہے ٹھیک ہے سپیکٹرم کے X ایکس پر ہوتی ہے وی ایکس پر ہوتی ہے وی وی نمبر ہمیں سیم ریڈنگ دیتے ہیں تو جیسے ہمیں پتا ہے کہ 100 200 یا 300 کی جو وی 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 پر ہو گئی اگر گراف میں دیکھا جائے تو یہ پیک شو کر رہی ہے سپیکٹرم میں سٹریٹ لائن فارم ہو کر آئی ہے اب یہاں ایک اور امپورٹن پوائنٹ آتا ہے کہ جو ہمارا سیمپل کا مولیکیول ہے وہ ایک ہی ویولنٹ کی لائٹ کو ابزورب نہیں کرتا جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جو ہمارے فارم ایل ڈی ہائیڈ ہے اس کے کاربن اور ہائیڈروجن کے بیر جو بانڈ ہے اس نے 400 ویولنٹ کی لائٹ کو ابزورب کیا اور اس لائٹ پر اس نے سٹریچنگ شو کی اگر 500 ویولنٹ کی لائٹ اس پر فال ہوتی ہے تو یہ بینڈ شو کرے گا یہ بانڈ دیفرنٹ ویولنٹ کی لائٹ پر دیفرنٹ ٹائپ کی وائیبریشن شو کر سکتے ہیں ایسا فکس نہیں ہوتا کہ ایک ہی ویولنٹ کی لائٹ ایبزورب کریں یا ایک ہی وائیبریشن شو کریں یہاں جب ہم دیکھیں کہ 400 ویولنٹ کی پیکس ہیں یہاں پر میکسیمم ایبزوربشن ہوئی ہے ایس کہ ٹرانس میٹنز کم ہو گئی اور دیٹیکٹر کم ٹرانس میٹنز شو کرے گا ابھی جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک مولیکیول ڈیفرنٹ ٹائپس کی وائیبریشن شو کر سکتا ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لئے ایک فارمولا یوز کیا جاتا ہے اگر ہمارے پاس مولیکیول جو ہیں وہ لینئر ہیں تو ان کے لئے جو ہم فارمولا یوز کریں گے اگر لینئر مولیکیول کی ٹرانس میٹن سے ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لئے جو ہم فارمولا یوز کرتے ہیں سمیلرلی اگر ہمارے پاس نون لینئر مولیکیول ہیں تو اس کے لئے فارمولا یوز ہوتا ہے سپیکٹرم کے بارے میں دو مین امپورٹن ریجنز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے امپورٹن ریجن کے بارے میں جو ہوتی ہیں جس کو ہمارا فنگر پرنٹ ریجن ہوتا ہے جس کو ایدنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہر ایک کمپوننٹ کا ایک سپیس فنگر پرنٹ ریجن ہوتا ہے اور سپیگر پرنٹ ریجن کو ہم سپیکٹر لائبری کے ساتھ میچ کر کے ہی ایدنٹ فائی کر سکتے ہیں کہ سیمپل میں کون سا کمپوننٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ایبز آپشن میں جو انڈیویج پیک ہوتی ہیں جس کو ہم کلیر لی ایدنٹ فائی کر سکتے ہیں کہ کس ویو نمبر پر یہ پیک فارم ہو کر آئی ہے اس پیک کو سپوز 400 پر یہ پیک ہے تو ان پیک کو پیک کی ویلیوز کو ریفرنس لسٹ کے ساتھ میچ کر کے ہم ایدنٹ فائی کر سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈ میں کیا فنکشنل گروپ ہو سکتا ہے یا کون کون سے فنکشنل گروپ موجود ہیں یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر اگر اس میں کوئی کنفیوین ہو تو کمنٹ کیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں نیکس لیکچر تک اللہ حافظ and best of luck